ناظرین کرام آج ہمارے ساتھ آپ ضرور رہے خاص طور پر جو خواتین ہیں وہ تو ہمارے ساتھ رہیں کیونکہ آج شہزادی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ ام کلسوم سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں انشاءاللہ مل کر حدیعہ عقیدت پیش کریں گے ناظرین بات یہ ہے کہ بیٹی رحمتوں کا وہ حوالہ ہے جو امیر کی ہو یا غریب کی ہو وہ رحمت ہی ہوا کرتی ہے اور بیٹی ناس کا وہ استیارہ ہے جو امیر کی ہو یا کسی غریب کی ہو وہ شہزادی ہی ہوا کرتی ہے آج اس گھر اور اس در کی شہزادی کا تذکرہ پاک ہے کہ اس گھر جیسا اور اس در جیسا اس پوری کائنات میں کوئی گھر اور کوئی در ہو ہی نہیں سکتا پوری کائنات کی عزتیں پوری کائنات کی رفتیں پوری کائنات کی بلندیاں پوری کائنات کی عظمتیں تمام تر مقامات اور مراتب ناظرین جس در کے لیے ہیں وہ در در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ وہی در ہے ناظرین جس کی خیرات زمانہ کھاتا ہے اور یہ وہی در ہے جس کے صدق اللہ تعالیٰ ہمارے سروں پر عزتوں کا تاج سجاتا ہے یہ وہی در ہے جس کی چوکھٹ کو چومنے فرشتے آتے ہیں اور یہ وہی در ہے جہاں جبرائیل امی بار بار آتے جاتے ہیں اسی در سے ناظرین شہزادگیاں بڑھتیں اسی در سے باکشاہتیں بڑھتیں جو ادنا تھے وہ آلہ بن گئے جو غلام تھے وہ آقا بن گئے اسی در کی نسبت کا کھانے والے امت کے پیشوا بن گئے جو ملا جس کو ملا جب ملا جیسے ملا اسی در سے ملا اسی در نے قطرے کو سمندر کر دیا جو پتھر تھا اسے گوھر کر دیا لکڑی کو چھوا تو گویا کر دیا کنکریوں کو کلمہ گو کر دیا یعنی جسے بھی وجود خیر الانام کی نسبت کسی بھی صورت میں نصیب ہو گئی وہ شے ناظرین وہ ہستی امت کے نزدیک آلہ ترین ہو گئی تو جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت آئیے اس بات کی جانبی آپ کو لے کے جا رہا ہوں جو سرکار علیہ السلام کے اہل بیت ہوں اور اہل بیت میں بھی جو سرکار علیہ السلام کی شہزادی ہوں جو کائنات کے تاجدار کی شہزادی ہوں جو کائنات کے مالک و مختار کی شہزادی ہوں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل پاک سے ہوں یعنی یوں کہیے جو شہزادیوں کی شہزادی ہوں یعنی دنیا کی ساری شہزادیاں جن کے در کا صدقہ کھاتی ہوں جو زمین و آسمان میں شہزادی ہوں جو دنیا و آخرت میں شہزادی ہوں یعنی جن کی ولادت حجرہ محبوب خدا میں ہوئی ہو ان کی رفتوں اور ان کے مقام اور مرتبے کا کیا ہی عالم ہوگا ناظرین کہ ظاہری اعلان نبوت سے پہلے حجرہ محبوب رب العالمین میں تشریف لانے والی سیدہ ام کلسوم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ لارلی شہزادی ہیں جن کے بابا جان کائنات کی جان ہے یعنی وجہ وجود کائنات ہیں جن کی امی جان امت کی عظیم ترین ماں اسلام کی خاتون اول سیدہ خدیت القبرہ سلام اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جن کے شہر شرم و حیاء کے پیکر ظنورین کا انوکہ اور عظمت و بھرا تاج اپنے سر اقدس پہ سجائے حضرت عثمان بن افہان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ام کلسوم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ عظیم ترین ہستی ہیں جو محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کا ٹکڑا ہے جن کی سیرت و کردار بے انتہا درکشہ ہیں جو اسلام لانے والی اول خواتین میں شامل ہیں جو بچپنی سے ناظرین مسائب و آلام برداشت کرتی رہیں جو شیبی ابی طالب کی سختیوں کو بھی اپنے بابا جان کی ساتھ سہتی رہیں یعنی ایک مضبوط و مستحکم بیٹی کو جس مضبوطی اور استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا حضرت سیدہ ام کلسوم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مشکل ترین حالات میں ناظرین اس استقامت کا مظاہرہ کیا کہ جس کا تصور بھی ہم کر نہیں سکتے ناظرین یہ کہہ دینا بہت آسان ہے لیکن ذرا ایک لمحے کے لیے چشم تصور سے محسوس کیجئے کہ اسلام ارتقائی مرحل سے گزر رہے پورے یعنی تمام تر مشرقین اور کفار ایک طرف ہیں سرکار علیہ السلام ایک طرف ہیں تو بیٹیوں نے جو کردار ادا کیا ناظرین وہ یقیناً تاریخ میں ایک روشن باب ہے یعنی یوں کہہ لیجئے جو بچپن ہی سے مشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حصہ بنی رہی جنہوں نے حجرت کی تکالیف بھی برداشت کی کہ دین اسلام ایک طرف تھا اور دوسری طرف یقیناً کفار کا شدید ظلم و ستم تھا ایسے میں سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس شہزادین ناظرین جو اپنا کردار ادا کیا ہے وہ تاریخ اسلام کا ایک انتہائی سنہرہ ترین باب ہے ایک ایسا سنہرہ باب ناظرین جسے آج بھی میں دعوے کے ساتھ جملہ ادا کر رہا ہوں میری ماں ہیں میری بہنیں میری بیٹی ہیں سکھ مجھے سن رہی ہیں کہیں ادھر ادھر بھٹکنی کی ضرورت نہیں ہے صاحب اگر اس سنہرہ باب کے آپ نے قرطاز کھول کھول کر اس کا ایک ایک لفظ پڑھ کر آپ نے حضرت سیدہ ام کلسوم سلام اللہ علیہ کے نقوش پاپے چلنا شروع کر دیا ارے صاحب آپ کو کیا کچھ ملے گا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے دنیا بھی آپ کی ہوگی اور آخرت بھی انشاءاللہ آپ کی ہوگی